موسیقی 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 جو 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 جھوٹ بولا گیا اسٹری میں اس کا ذمہ دار کون ہے اسٹیبلشمنٹ جو بیوروکریٹس جو سیاستدان جو توڑ موڑ کا ہیسٹری کو پیش کرتے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں ہی معاشرہ خود بھی ذمہ دار ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے پڑھنے لکھنے سے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو آری کر لیا ہے اور ایک عمومی طور پر تاریخ کے حوالے سے ایک جہالت کو پرموٹ کیا گیا ہے تاکہ جو سچ جھوٹ ہے اور آل فال ہے اس کو ہم تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کریں جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی ہیں اور اس کا سامنا نہیں کرتی ہیں وہ جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے خود فریبی کا شکار ہو جاتی ہے لہذا آج اب اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی تحریک کیا تھی اور آج اس کو سیلیبلیٹ کس طریقے سے کیا جاتا تھا وہ کون لوگ تھے انہوں نے کس طریقے سے سٹرگل کی لائرز تھے جنللس تھے پڑھے لکھے لوگ تھے شاعر تھے عدیب تھے خطیب تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں پاکستان بنایا تھے تو آج کل پاکستان کے بنانے اور بچانے والے کون ہیں اسی وجہ سے یہ ڈسکنیکٹ آیا ہے کہ تاریخ کو آپ نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے عجیب غریب چیزیں جنرل پرویز مشرف کے دور کا تھا جس کا دل کیا انہوں نے اپنی والدہ کا انٹریویو بیچ میں ڈالا ہوا تھا کہ میں نے بڑا کام کیا پارٹیشن کے دنوں میں کس طریقے سے یہاں پر آئے اگر اس طرح آپ نے تاریخ چلانی ہے تو پھر ذہنی کیفیت ملک وہی ہوگی جو اس وقت ہے